یہ مطن عزیز کا حال ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک بی جے پی کا ایم پی ایک بی جے پی کا ایم پی ایک مسلم ایم پی کو بکواس گندگی گالی دیتا ہے گالی دیتا ہے ایک ایک بات میں نے کیا بات بولتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا اچھا پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا وہ لیکن یہ اس کی زبان خراب تھی اچھا زبان خراب تھی اور یہ تو عوام کا نمائندہ ہے نا تم نے اس کو وٹ ڈالا جب عوام اتنے لوگوں کو مار رہی ہے جنید نصیر کو جلا رہی ہے نو میں گھروں کو تین سو ساڑھے تین سو گھروں کو بغیر خانون کے ڈیو پروسس کو فالو کے گھروں کو توڑ دیئے درم سنسد میں گالیاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو ریب کی دھمکیاں دی جاتی ہیں تو یہ تو تمہارا نمائندہ ہے اس نے گالیاں دی اچھی زبان استعمال نہیں کی اس بی جے پی کے ایم پی نے ارے وہ تو گھوٹسے کی بات کر رہا تھا وہ ناقابل خبول ہے ہم تو روز سن رہے ہیں نا ان کو گالی میں جانتا ہوں میری عمر آٹھ نو سال یا دس سال کی تھی ہمارا گھر ہے درگوڑے میں تھا پرانا گھر وہاں پر ہر کوئی رسس کے لوگ جب کوئی جلوس ہوتا تو ہمارے گھر کے پاس آ کر پکارتے سلاہ الدین اوائسی خبرستان یا پاکستان میں اور اگبر ہمارے ایک تایا وحید بھائی جو بڑے طاقتور تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے وحید بھائی لکڑی لے کے بھاگتے یہ پچیس تیس پیٹ چھوڑ کے بھاگتے ہم سنے میں سنہوں میرے کانوں سے آج میرا بیٹا سن رہا ہے یہ میں یہ سمجھا کہ شاید میری زندگی میں قتم ہو جائے گا مگر میری اولاد سنے گی آپ سنیں گے بچے سن رہے ہیں یاد رکھو میری اس بات کو ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلینڈ میں کسی مسلمان کا ماب لنچنگ ہو جائے گا وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے کیونکہ ہٹلر کی جب حکومت تھی تو ہٹلر کی حکومت میں لکھا جاتا تھا یہودیوں سے بچ کے رہو یہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے آج یہودی لفظ کو نکال دو مسلمان لکھ دو اس پر ہمارے دیش کے وزیر اعظم کہاں گے آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس ارے نرندر موڈی جی جو آپ کے ایم پی نے مسلمانوں کے بارے میں جو بکواس بکی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا چیلنج کر کے آپ عرب ممالک کے اپنے حکمرانوں کو بھیجا دو یا حبیبی اس طرح کا ہم اس سے سلوک کرتے دیکھو مسلمانوں سے بجھاؤ کیا نرندر موڈی کیا نرندر موڈی اپنے ایم پی کی سپیس کا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان محمد بن زید کو بجھائیں گے آپ بھی جائیں گے ان کو بتاؤ جیس کے وزیر اعظم کہ ترکی کے اردوگان کو بھیجاؤ دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پارٹی کا ایم پی نے مسلمانوں تو اس طرح کہاں ہے بلڈنگ میں ہم اس طرح کہاں ہے